اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں محمد رفی رانہ رفی فام فیصلہ باز سے میں اس وقت اپنے بکریوں کے شیٹ میں موجود ہوں آج اٹھارہ جنوری سردیوں کی سخت ترین شام سارا دن سورج نے ہی نکلا اور بارش کے مکانات بنے رہے بارش ہوئی تو نہیں لیکن ٹیمپریچر بہت زیادہ ڈاؤن رہا ٹیمپریچر سارا دن تقریبا چودہ پندرہ سے اوپر نہیں گیا رات کو تو سردی بہت زیادہ ہو جاتی ہے لیکن اگر دن میں سورج نکل آئے تو جانوروں کو کافی سکون مل جاتا ہے لیکن آج کافی سخت دن تھا اور میں اس وقت اپنے جانوروں کے کمرے دیکھنے کے لیے آیا تھا جن کمروں میں ہم جانوروں کو کرتے ہیں ان کو دیکھوں کہ ملازموں نے صحیح طریقے سے ان کو تیار کیا ہوا ہے اس وقت میں اپنے ان بکریوں کے کمرے میں موجود ہوں یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہے ان کی سیٹنگ کی ہوئی یہ نیچے ہم نے خوشک کیا ہوا ہے اس میں بورا ڈالا ہوا ہے اور یہ جو در جن میں آپ کو انٹے نظر آ رہی ہیں یہ ہم سردیوں میں بند کر دیتے ہیں اور ان کو گرمیوں میں کھول دیا جاتا ہے تاکہ یہ ہوا کی وینٹیلیشن بن جائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور چھت بھی اس کی جو ہے وہ تقریباً دس فٹ کی اوپر ڈاؤن ہے تو یہ جو در بند کیوں ہیں یہ شمالی سائیڈ پہ ہیں اس لئے اس وقت سے ہوا بہت زیادہ آتی ہے اور یہ جو دوسری سائیڈ پہ دار ہیں یہ کھلے رہتے ہیں ان کے اوپر ہم پردے لگا دیتے ہیں اس وقت شام چھ بجے کے قریب کا ٹائم ہے چھ بچ چکے ہیں اور میں دکھانے کا یہی مقصد تھا کہ ہمارے ماشاءاللہ جانور بچے بڑے چھوٹے سب ایکٹیو ہیں ہر لحاظ سے ایک تو ان کے کمرے دکھانے کا مقصد تھا ہمیں ان کمروں میں کسی قسم کی کوئی ضرورت پیش نہیں آتی رات کو ٹیمپریچر کو مینٹر کرنے کے لیے کہ کوئی ہیٹر لگائیں کچھ ساتھی بتا رہے تھے کہ ہم ہیٹر بھی لگاتے ہیں لیکن ہمارے جانور جو ہیں وہ تندرست نہیں ہیں اس کا سب سے بڑی وجہ تو یہی ہے کہ آپ کو ڈائٹ پلین اپنا جو ہے اس کو ٹھیک کرنا چاہیے ان کی خوراک پوری طرح ہر لحاظ سے وہ ٹھیک ہونی چاہیے تاکہ یہ سردیوں کا مقابلہ کر سکے سخت موسم میں اپنے آپ کو یہ اس وقت میرے جانور جو ہیں وہ باہر کھڑے ہیں یہ دیکھنے ہیں اور الحمدللہ کسی کے اوپر بھی کوئی سردی کا اثر نہیں ہے اس کے ساتھ جو سیکشن ہے میں وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں اس میں بکرے ہیں وہ دیکھیں اس کے بھی دار بند کیے ہوئے ہیں اور یہ جگہ ہم نیچے سے خوشک ہے ساری یہ دیکھیں اور یہ میں دوسرا آپ کو بکروں کا بھی دکھاتا ہوں یہ اس میں یہ دوسرا کمرہ ہے بکروں کا ماشاءاللہ یہ بھی نیچے سے خوشک ہے اور اس میں بھی بکرے ہر لحاظ سے ٹند روست ہیں یہ دیکھیں کوئی جانور بھی سردی نہیں محسوس کر رہا حالانکہ سردی بہت زیادہ ہے یہ دیکھیں یہ بچے نیچے سے میری کمیز کھا رہے ہیں اور جب ہم ان کو دروازے کھولیں گے اور ان کو اندر کر دیں گے تو ان دروں کے اگر پردے لگ جائیں گے بلکہ اندر بہت زکات اتنی ٹیمپریچر ہو جاتا ہے کہ ہمیں کوئی نہ کوئی تھوڑا سا پردہ ایک سائیڈ سے اٹھانا پڑتا ہے یہ دیکھیں تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ وہ سخت موسم کے لیے اپنی جانوروں کی ڈائٹ کا خاص خیال رکھا کریں اور میں جو ڈائٹ ان کو دیتا ہوں اس کے میں نے ویڈیوز مکمل بنا کے تقریباً پانچ سیشن بنے ہیں پائیو پارٹ اس کے بنائے ہوئے ہیں پارٹ ون سے لے کے پارٹ فائیو تک آپ وہ دیکھ سکتے ہیں اور ان کا جائزہ لے سکتے ہیں میں باہر نکل کے بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں بکرے جی اندیرہ ہو چکا ہے اس طرف جی اندیرہ ہے دکھانے کا مقصد یہی ہے کہ ماشاءاللہ جانور ہر لحاظ سے ہیلڈی ہے اب میں دوسرے سیشن میں بھی جا کے آپ کو دکھاتا ہوں چھوٹے بچوں والی سیکشنز کو بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہمارا سیکشن جو ہے یہ بکروں کا ہے یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ یہ بھی ماشاءاللہ تندرست ہیں اور مکمل ایکٹیف ہیں کوئی بھی سردی کا اپنے اوپر نہیں اثر لے رہا اور کسی کو بھی یہ نہیں کہ اس وقت موسم سخت سردی کا ہے جی میں اس وقت اپنے چھوٹے بچوں کے سیشن میں آگے ہوں یہ دیکھیں یہ تھوڑا اندھیر رہا ہے ذرا تھوڑا سا یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سبھی ایکٹیف ہیں کمرے کی طرف جا رہے ہیں یہ دیکھیں انتہائی سردی کے موسم میں بھی ان کو کوئی اس بات کا نہیں ہے یہ دیکھیں یہ ان کے روح میں یہ میں اندر لے کے جاتا ہوں یہ تھوڑی سی یہاں پہ لائٹ کام ہے یہ ان کا جو سیکشن ہے یہ بھی نیچے سے خوشک ہے اور یہ اوپر یہ وہ روشندان جو ہیں یہ ہم دونوں ہم دونوں نے دونوں ادھر سے بند کیے ہوئے ہیں باہر سے اور ان کا یہ جو روشندان ہے یہ ہم نے کھلا رکھا ہوا ہے تاکہ اندر زیادہ حبس نہ ہو اور یہ ان کا جو ٹیمپریچر وہ اپنا میں انٹرین رکھنے کے لیے وہ ڈرافٹ رکھنے کے لیے یہ رکھا ہوا ہے جی یہ ان سے تھوڑے سے بڑے پچے ہیں یہ دیکھیں یہ ان کا روم ہے دیکھیں ماشاءالکہ سارے سارے چھوٹے وجہ یہ اب میں دوسرے روم میں آگئے ہوں کچھ بچے ابھی بھی باہر فیڈ کر رہے ہیں وہ سامنے کھڑ لی کے اوپر کیونکہ وہاں پہ اندیرہ ہو گیا ہے جی تو یہ میں اس وقت اب تیسرے سیکشن میں آگیا ہوں یہاں پہ چھوٹے بچے ہیں دو دو تین تین ماہ کے گیج ہے اور ان کا بھی یہ کمرہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ سارے جانور میں اپنے دکھانے کا یہی مقصد ہے آپ کو کہ جی میں نے اپنے ان جانوروں کی رہائشوں کا کس طرح خیال رکھا ہوا ہے اور اس کو کس طرح مینٹین کیا ہوا ہے اور سب سے بڑی بات ان کی خوراک ہے ان کی خوراک کے اوپر اگر آپ خاص خیال رکھیں گے تو یہ کبھی بھی ڈسٹرب نہیں ہوں گے یہ دیکھیں یہ بکری میرے ساتھ لڑائیاں کر رہی ہے یہ دیکھیں اب وہ چلے گی باہر اس کو ویڈیو کا بڑا شوق ہے اس میں زیادہ تر پٹھے ہیں ایک دو صرف ہم یہ لہے ہیں اور بڑی خوشی ہوتی ہے مجھے جب ہم ان جانوروں میں آتے ہیں ان کو ہشاش اور بشاش دیکھتے ہیں تو ہم ان سے بھی زیادہ ہشاش بشاش ہو جاتے ہیں اور اب میں چوتھے سیکشن میں جا کے پھر آپ کو ویڈیو ختم کرتا ہوں اور وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں بلکہ ادھر سے ہی دکھا دیتا ہوں ان کے بھی کمرے اسی طرح ہی ہیں یہ دیکھیں یہ روشندان باہر سے بند کیا ہوئے یہ روشندان جو ہے وہ شمالی سائیڈ پہ وہ بھی ہم نے بند کیا ہوئے اگر یہاں پہ ضرورت محسوس ہو تو ہم یہ دروازے کا پردہ ہے جو ہے اس کو اٹھا دیتے ہیں یہ میرے چوتھے سیکشن کے ہیں بچے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس وہ باہر ابھی فیڈ لے رہے ہیں وہ سامنے آپ کو نظر آئے ہیں کھرلی کے اوپر یہ دیکھیں اور باہر اوپر کتنا اندیرہ ہے سارا اس وقت تقریباً ساڑھے چھے پونے ساتھ کا ٹائم ہو گیا ہے اور یہ سارے بچے پشاش پشاش ہیں میں دوسری طرف سے جا کے ان کو بھی دکھاتا ہوں جی یہ میں چوتھے سیکشن میں آگیا ہوں ابھی بچے باہر کھڑے تھوڑی تھوڑی فیڈ لے رہے ہیں وہ بڑی کھرلی کے اوپر ایک کھڑا ہے یہ لکڑی کی کھرلی کے اوپر ہے اسی طرف میں آپ کو دکھاتا ہوں کتنا اندیرہ ہو چکا ہے اس سے آپ وقت کا اندازہ کر سکتے ہیں اور اس وقت کتنی سردی ہوگی آپ اس کا بہت خوبی اندازہ کر سکتے ہیں اب میں ان کے کمرے میں جاتا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سارے شرارتوں میں لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں ویورز کو میرے جانور اچھے لگے ہوں تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اگر کوئی کمی نظر آئی ہو تو وہ بھی ضرور بتائیے گا ہمیں آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا اور میرا چینل اچھا لگا ہو تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور لائک بھی کیجئے گا اللہ حافظ